موسیقی تو نئے انداز میں کچھ کہنے کچھ سننے اور بہت کچھ سمجھنے کی کریں گے کوشش اس شو میں بات ایسی ہوگی کہ آپ بھی کہیں گے یہ ہوئی نہ بات خوشی کہنے کو ایک چھوٹا سا شبد ہے لیکن اس کی معنی ویاپک ہے یہ ایک ایسی منوبھاونہ ہے جس کی اچھا اور تلاش اس دھرہ پر موجود ہر انسان کو ہے آخر یہ خوشی ہوتی کیا ہے خوشی ملتی کیسے ہے کیا یہ بھوٹک سنسار سے جڑی ہے یا پھر یہ مانسک اوستہ ہے جو سادھنوں اور سمیہ کے بندھنوں سے مقت ہے اس خوشی کو لے کر دنیا بھر میں شود ہو رہے ہیں اس کے پیمانوں کو تیہ کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے تو آج کارکم میں اسی خوشی پر ہم بات کریں گے چرچہ کے لیے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں موسیقی 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 کیا دنیا بھرتی امیری خوشی کی گارنٹی بانی جا سکتی ہے کیا مہو مایا سے الگ پہاڑوں کا سکون ہمارے خوش ہونے کا فارمولا ہے یہ ایسے سوال ہے جس پر جتنے موہ اتنی باتیں ہیں تو آج تلاش اس خوشی کی کریں گے جس کی تلاش دنیا میں ہر کسی کو ہے خوشی کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے کے راستوں پر آدھیکال سے چرچہ ہو رہی ہے اور آدھنیک یوگ میں بھی اس پر شود جاری ہے خوشیوں کی خوج کی ایک ایسی ہی یاترہ میتھیو ریچٹ نے بھی کی میتھیو فرانس کے رہنے والے ہیں انہوں نے مولیکیولر جینیٹیکس میں پیشڈے کی ان کی پڑھائی ایسی تھی جو انہیں بڑی سے بڑی نوکری دلا سکتی تھی لیکن اتنا ہونے کے بعد بھی وہ خوش نہیں تھے خوشیوں کی تلاش انہیں فرانس سے طبت کھنچ رائی اور یہیں پر انہوں نے میڈیٹیشن کیا میتھیو کا بہت دھرم سے جڑا ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے میتھیو کو لگا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگے ہیں میتھیو کی خوشی دنیا بھر کے سائنٹس کے لیے حیران کرنے والی بات تھی میتھیو پر تمام ریسرچ ہوئی اور یہ مان لیا گیا کہ میتھیو ریچرڈ دنیا کے سب سے خوش انسان ہیں خوشی کی تلاش میں یہ اکلوتی ریسرچ نہیں ہے کوششیں اور بھی ہیں اس بات کو بھی سمجھنے کا پریاس ہوا ہے کیا پیسہ خوشی کا پیمانہ ہو سکتا ہے اس بارے میں نوبل پرائس وینر ارتشاستری ڈینیل کونمین نے بڑی دلچسپ ریسرچ کی ہے انہوں نے تیک تیس ہزار سے زیادہ امریکی ویسکوں پر شوٹ کیا اور پایا کہ دولت کا خوشیوں سے کنیکشن ہے حالانکہ انہی ڈینیل نے کچھ سال پہلے اپنی ریسرچ میں بتایا تھا کہ خوشیوں کا دولت سے کوئی لینے دینا نہیں خوشی کا پیمانہ ہر انسان کے لئے الگ ہو سکتا ہے کسی کو خوشی کا پیچھا کرنے میں خوشی ملتی ہے تو کچھ لوگ سنتوشٹی کو خوشی کی منزل مانتے ہیں خوشی کی تلاش کے ہزاروں راستے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ دھرم کی راہ سے بھی گزرتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کو ہمیشہ خوش رہنا ہے تو سب سے پہلے پریشر ہی ہم کو دکھی کر رہے آج خوشیوں تک پہنچ کر اسے گلے لگانے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کوئی ادھاتم کی شرن میں خوشی خوج رہا ہے تو کسی کو لگتا ہے کہ یوگ خوشیوں تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے جو اب دنیا میں تیجی سے لوگ پریہ ہو رہا ہے یوگ سکھاتا ہے بینا کسی ریزن کے بینا کسی اپلبدی کے جب آپ اپنے اندر سے خوش رہنا جانتے ہیں اسے یوگ سچا خوشی کہتے ہیں اور وہ خوشی ملتی کیسے ہے وہ خوشی ملتی ہے تب جب اپنے اندر آپ پوری برمہانڈ کو دیکھنے لگتے ہیں ہر سروپ میں اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں ہیپینس کی لکی چھونے کے دنیا بھر میں لاکھوں فارمولے ہیں لیکن خوشیاں آپ تک پہنچے اس کا راستہ ذرا لبا ہے زندگی کی آپا دھاپی میں کئی بار خوشیوں کا راستہ دھندلا بھی پڑتا ہے ایسے میں ان رہا دکھانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہاتھ تھامتے ہیں اور پھر سے خوشیوں کی تلاش میں زندگی کا راستہ بوڑ دیتے ہیں ارجن ہے وہ کئی بار کہہ دیتا ہوگا کہ بھائی آپ گانڈیو رکھ دو اب ہم سے یدھ نہیں ہو پائے گا لیکن اسے چھوڑنا نہیں ہے لگتار کرتے رہنا ہے دوسری چیز خوش ہونے کے لیے کیا ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ جائیے نیچر کو محسوس کیجئے مارننگ واک جلور رکھئے باہر پکشیوں کی گلاہات سنیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو دیکھئے نیچر سب سے بیسٹ ہے اور تیسرا چیز ہے اگر possible ہو تو ایکسرسائز یا کوئی گیم اپنے لائف میں جرور رکھئے کیونکہ جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اس سمیے سب سے ادھک آپ پریزنٹ میں رہتے ہیں اور آج کی جمعنے کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہی ہے کہ ہم پریزنٹ میں کیسے رہیں تو دو تین بیسک بیسک باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ نیچر کے طرف جائیں اپنی چھمتاؤں کا آقلن کریں اور اپنی چھمتاؤں کے انسار ہی اپنے ٹارگیٹس کو تین کریں یعنی خود کے ساتھ سب سے جلوری ہے اماندار بننا اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو کیا واقعی خوش رہنے کا کوئی تیہ فارمولا ہے کیا خوشیاں پانے کے بعد اسے ہمیشہ کے لئے سہیج نہ ممکن ہے خوش رہنے کی کیا کوئی پریبھاشہ تیہ کی جا سکتی ہے ان سوالوں کے جواب اتنے آسان نہیں جتنے لگتے ہیں تو آج خوشی کی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے خوشی کا وہ پرفیکٹ فارمولا آخر ہے کیا جس کی تلاش ہم سب کو ہے پیورو ریپورٹ پود نیوز ٹوڈے تو جیسا کی میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ خوشی بھلے ہی شبد چھوٹا ہو لیکن وشائے بہت بڑا ہے بہت ویعاپک ہے اتنا بڑا اتنا ویعاپک کہ آدھیکال سے لے کر آدھونے کال تک اس کو لے کر لگاتار منتھن ہو رہا ہے ہمارے رشیمونی منتھن کرتے رہے ہیں الگ الگ بگیانک منو بگیانک منتھن کرتے رہے ہیں اور سب کی تلاش ایک ہی ہے کہ آخر اس خوشی کو حاصل کیسے کیا جائے اس خوشی کو پرابت کیسے کیا جائے تو انہیں تمام پہلوں پر ہماری خاص مہمانوں سے ہم چرچہ کی شروعات کریں گے سب سے پہلے مہمانوں سے پریچے آپ کا ہم کرا دیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ودیوشی جائے بھارتی جی جو کی سپریچول لیڈر ہیں لائف کوچ ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سادھوی ڈاکٹر سونیا دیدی موجود رہیں گی جو کی دھرم گروہ ہیں اور ہمارے ساتھ سنیل پال بھی موجود رہیں گے اور سنیل پال سٹینڈپ کومیڈین ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ منو بگیانک پکش پر بات چیت کرنے کے لئے ڈاکٹر کپل ککڑ موجود رہیں گے جو کی منو بگیانک ہے سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے تو شروعات اس چھوٹے سے سوال کے شاد جو اس چھوٹے سے شبد خوشی کی ویاکھیا کر سکے میں سیدھے سب سے پہلے آؤں ہوں آپ سادھوی جی کے پاس جو کی سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ سیدھے اس سمیں روح کریں گے سادھوی ڈاکٹر سونیا دیدی کا سونیا جی جب بھی بات ہوتی ہے خوشی کی ہم دھرم شاستروں کے پنے پلٹے لگتے ہیں اور جب بات آتی ہے بھارتی درشن کی بھارتی سنسکار کی بھارتی سوچ کی خوشی کو لے کر تو اس میں تین شبد ذہن میں آتے ہیں پہلا ہے سکھ پھر ہے خوشی ان پر بھی آئیں گے ہم باری باری سے لیکن سب سے پہلے یہ خوشی آخر ہے کیا ست چت آنند ستید آنند جب ہمارا ریجے ستید سے جڑا ہوتا ہے اور ایک ایسی ستیدی میں ہوتا ہے جہاں پر ہمارے تو جو بھی آج کل کی بھارشہ میں جسے آپ نے ٹائٹل ہی کہا تھا سٹریس ڈی سٹریس کا تو جہاں پر یہ کچھ بھی نہ ہو ہم صرف ایک آنند کی انبودی کریں ہمارے تو سیلس سے ہم جڑیں اپنی آتما سے جڑے رہیں ہمیں تب اس وقت ہر چیز اچھی لگتی ہے آپ کو پھول بھی اچھا لگے گا اور پھول کے آس پاس لپٹی بھی پتی اور کانٹے بھی اچھے لگیں گے بشرت ہے کہ آپ اس ستیدی میں ہو جہاں آپ نے اپنے آپ کو سویکار رکھا ہو ست چت آنند یعنی میں ستی ہوں احم برمہ آسمی میں ہی آنند ہوں اور جو کچھ بھی ہے وہ سوہ میں یعنی جو کچھ بھی ہے میں ہی ہوں جب آپ اس ستیدی میں آ جاتے ہیں تو آپ سب کو سویکار نہیں لگتے ہو جب آپ سب سویکار لیتے ہیں تو تناؤں سٹریس ایسی کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں آتی آپ اس انوبوتی کو جو شبد دیتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں میں خوش ہوں آپ کے پاس کوئی آپ کا منپسند موبائل پون آ گیا but I'm very happy میں بہت خوش ہوں بٹ کیونکہ اس سے آپ نے چاہا رکھی آپ نے اس کو چاہا لیکن اگر آپ سوہم کو سویکار لیں اور سمپن پرکرتی کو سویکار لیں تو آپ سواتہ ہی سچی دانند کے سوروپ ہو جاتے ہیں اور اسی پیلنگ کو ہم آمدھا شاہ میں خوشی کہتے ہیں جیہا بھارتی جی کا رکھنا چاہوا جیہا جی جو بات سادوی سونیا دیدی نے بولی ہے اگر اس کو ادھار بانتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو خوشی کا احساس ہے یہ سنسادنوں سے سمیں سے بندہ ہوا ہے یا پھر اس کے پرے ہے یہاں اس سے مقت ہے دیکھئے آپ کا ہی جو پرشن ہے اس پرشن کا اتر دینے سے پہلے ہمیں اپنی ہیومن اگزیسٹنس کو سمجھنا پڑے گا جو ہیومن اگزیسٹنس ہوتا ہے ہیومن اگزیسٹنس میں مائنڈ ہے باڈی ہے اور کانشیسنس ہے اگر مائنڈ باڈی کانشیسنس اگر ہم آپ میرے سے کہہ رہے ہیں کیا what is happiness how can we understand happiness ہم خوشی کو کیسے پرسیسٹنٹ کر سکتے ہیں تو ایک بار میں ہم خوشی کو جب ہم اچھا فیل کر رہے ہیں اس کا جو absence ہے وہ کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر جو بھی لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں سن رہے ہوں گے آپ جو بات کر رہے ہیں میں دیکھوں گے کئی بار کچھ پاسٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں کچھ پاسٹ میں اس طریقے کی ہماری لائف میں سچویشنز یا ایونٹس ہوتے ہیں اور ہماری جو ہم لوگ جو فیل کرتے ہیں وہ ایک نیوروٹک پاتھوے کے تھو کرتے ہیں ہمارا برین جو ہے کچھ فیلنگز کو فیل کرنے کے لئے ڈیزائن ہوتا ہے ہمارے کہا جاتا ہے کہ what fires wires together fires together انسان جو ہے وہ دو چیزوں میں بن جاتا ہے feeling and thinking thinking and feeling supposedly میں کہوں کہ آپ کا ایک بہت پیارا پیٹ ہے آپ نے بچپن میں کوئی پیٹ پالا ہوگا اور اگر آپ تبھی سکول سے آیا اور وہ آپ کو مرا ہوا آپ کو ممی نے بتایا کہ بیٹا وہ پیٹ تو مر گیا آپ کی میموری میں پیٹ آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو وہ دکھ کی جو feeling تھی آپ کی برین اسے واپس سے آپ کو دکھا دے گی تو ہمارا جو یہ autonomic nervous system ہے ہماری جو یہ باڈی کی فنکشننگ ہے جو کیونکہ لمبے سمجھ سے fight and flight موڈ پر جلتی آتی ہے تو ہم بہت جلدی prepare for the worst کرتے ہیں ہم بہت جلدی جو ہماری negative past میں جو event ہوئے ہوتے ہیں ان کو بار بار سمے کے بندن سے بندی ہوئی ہے سمے کے بندن اور پرتکولتا سے پرابہک ہے human anatomy ایسے ڈیزائن ہوئی ہے کہ we can always be greater greater than our conditions greater than our body اور greater than our mind آپ کی جو consciousness ہے اس کا ایک formula ہوتا ہے جو چیز آپ expect کر رہے ہیں اپنی لائف میں پہلے تو آپ define دیجئے کہ آپ کو خوشی کیا دیتا ہے اور آپ اس خوشی کو آپ ایک ویجوال بنائے آپ کی برین کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ابھی گھٹ رہا ہے یا میں سوچ رہا ہوں وہ سوچ نے ماتر سے اچھا اور برا feel کرنے لگ جاتی and your body becomes the mind and starts feeling that emotion of happiness or sadness so there is a formula to create happiness which is independent of your condition کو ہساتا ہے چاہے وہ کو ہسانے کا کام کرتے ہیں سوچے گا تو دنیا کو بھی خوشی ملے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے کام کو آپ اماندار سے کرو کوئی بھی کام کوئی بھی کام کیونکہ مجھے اچھے طرح سے یاد ہے کہ ایک آدمی پاگل ٹائپ کا آدمی ڈاکٹر پہ پاس ہو گیا ڈاکٹر صاحب میں منٹلی ہرسٹ ہوں میں میں فرسٹیٹ ہوں تو کس نے کہ کام کرو بازو میں موٹیویشن سپیکر کا شیگری چلتا ہے وہاں جاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے صاحب میں وہی ہوں ٹھیک ہے میں وہی موٹیویشن سپیکر ہی ہوں تو آپ صرف رٹی رٹا ہی باتے یا فاروڈ باتے لوگوں تر پہنچائیں گے تو اس کے کچھ نہیں ہوگا جیسے میں سٹیج شو کرتا ہوں اس کے اللہ پھر میں اپنے لئے کامیڈی لکھتا بھی جوکس بھی لکھتا ہوں باتے بھی لکھتا ہوں میچار بھی لکھتا ہوں اور اس کے ویترک گانے لکھ لیتا ہوں اس کے ویترک کہانی لکھ لیتا ہوں میں نے پانچ فلمیں بنایئے باؤنوں کو سمجھے منی بیار گارنٹی ویگ باؤس اور ابھی ہماری فلم آرہی ہے گالی گالوج تو سٹینڈ اپ کومیڈی پر ایک فلم آرہی گالی گالوج تو میں اپنے کریٹیوٹی میں ویدھن رہتا ہوں اور اس وجہ سے لوگوں تک پہنچ پاتا والا کا ترکے سے تو مجھے بھی خوشی ملتی ہو چلیے سریل پال نے جو بات کہی ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دراصل کی اپنے کرم میں اپنے کام میں کھو جانا ہی سب سے بڑی خوشی ہے اور اس کو اپنے پوری تنلیمتہ کے ساتھ کرنا وہ سب سے بڑی خوشی ہے میں سیدھے یہاں پر رکھ کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ڈاکٹر سونیا دیدی ہیں ان سے میں یہاں پر جو شروعات میں میں نے آپ سے بات کہتی ڈاکٹر سونیا دیدی وہ یہ کی تین سٹیجز اگر ہم دھرم شاستوں کی بات کریں تو اس میں جو پیوانہ بنتا ہے وہ تین سٹیجز کا بنتا ہے ایک ہے سکھ کا ایک ہے خوشی کا ایک ہے آنند کا اور یہی تین سٹیجز اس سے جڑی ہوئے ایک الگ بات اگر میں دھرم کے نظریے سے اس کو سمجھوں تو سکھ کیا ہے آنند کیا ہے اور خوشی کیا ہے کیا یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر آنند کی جو عواصلہ ہے جس کی ہم درشن میں کلپنا کرتے ہیں درم درشن میں کلپنا کرتے ہیں وہ ان سے جڑی ہوئی ہے یا ان کے بنا بھی ہو سکتی ہے دیکھئے اس میں سب سے خاص امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے کی ابھی ابھی ہمارے کھا کہ ہمارے کھا ستیج مائن اور میرا یہ بیٹیگتھ کہنا ہے کہ بیٹیگتھ مائن تو یہ بالکل آپ کی چط پہ آدھاریت ہے چط آپ کی منو براتی کیسے بنتی ہے آپ کا چیتن اور چیتن کیسے کام کرتے ہیں چیتن یا نی کانشیس مائن چیتن یا نی سب کانشیس مائن اور اس کے اندر جو آپ کی پرابتی ہے یا چت ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے وہ کام کر رہی ہے دو آدھاروں پر جس سے آپ کی تینوں چیزوں کی پریباشہ سامنے آ جائے گی ایک آدھار ہے آپ کے پوروکالن سنچت کرم یعنی کہ ہم نے جو اپنے پچھلے جنموں میں جو بھی ہم رہے ہوں گے انیکوں جو راتی لاکھ جیونیوں میں اور اب جو منوشی جیون میں ہم آئے ہیں اس کے پہلے ہم نے جو بھی کیا اس کرم کا ہم ایک ایک بیلنٹ شیٹ لے کر اپنے ساتھ آ رہے ہیں اور اس میں ہم نے جب بھی کچھ ایک اچھا ہم اس کے آدھار پر پاتے ہیں جسے جوتیش اسٹرولوجی میں گرہ دشا بھی کہتے ہیں تو اس چیز کو پا لینا خوشی ایک بہت سامنی لیول کا اس میں آ جائے گا کہ اس میں آپ خوش ہیں یہ فیلنگ گوڈ جب آپ اپنی کمپورٹ زون میں ہوتے ہو تو آپ خوش محسوس کرتے ہو جنرلی in one word کہ آپ سہج ہیں کمپورٹیبل ہیں تو آپ ایک طرح سے خوش ہیں کیسے ہیں بھی ہاں راجی منگل ہے خوشی منگل ہے تو یہ جو کمپورٹ زون جس کے آپ بات کر رہے ہیں سادروں پر نربھر ہیں پر ستیوں پر نربھر ہیں یا پھر کمپورٹ زون میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کا بھی اپنا اپنا لگ کمپورٹ زون ہوتا ہے it could be anything وہ ویکٹی ویشش پہ ڈیبینڈ کرتا ہے ایک آج کوئی بیکاری ہے اس کو اگر کچھ اچھا بھوجن مل جائے ایک سیون سٹار کے ہٹل جیسے کچھ بھوجن مل جائے تو اس کے لئے وہ ایک سٹریم خوشی ہے ہے ہپینیس ہے ہے جوئے ہیں ہے آنند ہے لیکن اگر وہی چیز کسی ایسے ساوانی ویکٹی کو وہ بھوجن ملے گا تو اس کے لئے جس ہاں ایک اچھی ٹریٹ ہے بیٹر دن نورمل روٹین ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس سٹیج سے اس کو تولہ جاتے ہیں یہ ویکٹیگت ہوتا ہے ہر ایک ویکٹی کا مابدند ہر ایک ویکٹی کی سوچ الگ ہوتی ہر ایک ویکٹی کا اس طرح الگ ہوتا ہے جس طریقے سے ساری فنگرپرنٹ سے ایک جیسی نہیں ہوتی ویسے ہی ہر ویکٹی کا مستش کی فنگرپرنٹ یا مستش کی پرنٹ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ لائف میں یعنی کی جیون میں آپ دوسرے کے پرچے کو دیکھ کر کوپی کریں گے تو پاس نہیں ہوں گے اس کا کارن ہے کہ آپ اپنی سیچویشن لے کر آئے ہیں ویدیشوی جی کا یہاں پر میں رکھ کرنا چاہوں ویدیشوی جی جب بات ہوتی ہے جب بات ہوتی ہے خوشی کی تو اس میں ویویک کا کتنا وزجم کا آپ کتنا رول دیکھتی ہیں کیا ویویک ہمیں اس سنتولن تک پہنچا سکتا ہے کہ ہم چیزوں میں خوشی ڈھوننا شروع کریں ویویک سنتولن تک نہیں پہنچاتا ہے سنتولن جو ہے وہ ویویک تک پہنچاتا ہے اور سنتولن جو ہے وہ کیسے بنانا ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے جو بات میں پچھلی بار کہہ رہی تھی میں اسی کو continue آگے کروں گی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کچھ factors ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان جو ہے پریشانی یا دکھ محسوس کرتا ہے ایک چیز یا تو وہ کسی پاسٹ ایونٹ سے کسی بھی پاسٹ ایونٹ سے جو اس کی لائف میں گھٹا ہوتا ہے کسی کو لوس کرنا کسی سے ہرٹ ہونا کوئی سیچویشن سے جو پاسٹ میں ہوئی ہوتی ہے یا کوئی پریزنٹ کرائیسز ہوتا ہے یا پھر وہ کسی پریڈکٹیبل فیوچر سے انسرٹینٹی یا کوئی لیک یا کوئی انسیکیورٹی کے کارن کی بھوشش میں کیا ہوگا ان تین چیزوں سے وہ اکثر پریشان رہتا ہے اور وہ یہی تین فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہمیں اوپر اٹھنا ہوتا ہے کہ پاسٹ ایونٹ میں جو ہمارا ہمارا اوٹونومک نوو سسٹم ہے یا جو ہماری بوڈی نے ایموشنز کو ایکسٹرنلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کچھ یاد کرتے ہی دکھی ہو جاتے ہیں یا ہماری ابھی کے جو کرائیسز ہیں وہ ہم پہ اوپر پاور کر رہے ہیں یا ہم کسی فیوچر کی انسرٹینٹی کو لے رہے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو کانچے سے ہماری تھری ڈائمینشنل ایک ہماری ورلڈ میں ہم رہتے ہیں اور ہماری بوڈی جو ہے وہ تھری ڈائمینشن سے ایفیکٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارا ایک سٹل ایگزیسٹنس ایک سپیرچول ایگزیسٹنس بھی ہوتا ہے جو ان تھری ڈائمینشن سے اور آج یہ چرچہ کا وشہ ہے خوشی جس کی تلاش پورے سنسار کو ہے اور اس تلاش میں تمام طرح کی ریسرچ ہو رہی ہیں اور ایسی ہی ایک ریسرچ ایک فرنچ ویقتی پر ہوئی جن کا نام ہے ریچرڈ میتھیو اب ریسرچ کیا ہوئی ان کے اوپر اچھی ملی ڈگری تھی پی ایس ڈی کی ان کے پاس وہ نوکری چھوڑ کر طبت آ گئے انہوں نے دھیان میڈیٹیشن شروع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ خوش رہتے ہیں ان پر ریسرچ ہی بارہ سال تک اور بارہ سال میں دو سو چھپن سنسس کے ذریعے تمام طرح کے پریوگن پر کیے گئے اور انت میں نتیجہ ہے نکلا کہ وہ دنیا کے سب سے خوش انسان ہیں ان پر کسی سمیہ کا کال کا کوئی پر بھاؤن پر نہیں پڑتا تو اس سے جڑے شوڑ سے جڑے کچھ باتیں اس میں ٹی وی سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں میں سیدھے کپل ککڑ جی کا یہاں پر روح کرنا چاہوا کپل جی یہ جو گھوشنا ہوئی یہ جو اعلان ہوا کہ یہ سب سے خوش انسان ہیں ریسرچ کے تھرو یہ کیا ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے کیسا وستہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر یہ امریکہ یا کسی اور کنٹری میں ہوتے تو وہ خوشی ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے خوش انسان ہے تو وہ شاید خوشی ان کے پاس نہیں ہوتی یہ اپنے آپ کو یہ ایک سپیریچول ورلڈ میں لے کے گئے جو طبت جہاں ہی جیسے آپ بتا رہے ہیں گئے تو وہاں پہ ان کا جو رہنے سہنے کا ڈھنگ تھا وہ چینج ہو گیا جہاں پہ ان کی انٹریکشن ورلڈ سے ایکسپیکٹیشن ورلڈ سے جب آدمی کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آدمی کے اندر اپنے آپ ہی ایک طرح سے انر سائٹسفیکشن ٹرگر ہو جاتی ہے اور جب انر سائٹسفیکشن ٹرگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آدمی کو کچھ اور دیکھیں جب آپ کام نہیں کر رہے سٹریس کب ہوتا ہے جب آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ کام کیوں کرتے ہیں آپ کسی ریزولٹ کے لئے کر رہے ہیں جب وہ ریزولٹ آپ کے فیور میں ہوتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ ریزولٹ آپ کے فیور میں نہیں ہوتا آپ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں آپ دکھی ہو جاتے ہیں پر جب آپ ایسی کسی کوئی کام کری نہیں رہے جہاں پہ آپ خود کو evaluate کر رہے ہو یا باہر کی دنیا آپ کو evaluate کر رہی ہو اور اپنے آپ کو کوکون کے اندر جب ڈھا لیا ہے باندھ لیا ہے تو پھر آپ کو باہر کی دنیا کی حلچل نہیں impact کرتی وہ حلچل کب impact کرنی شروع کرے گی جب آپ واپس باہر کی دنیا سے interact کریں گے سب دکھ باتیں گے تو وہاں پہ attachment آ جاتا ہے اس میں مول منتر کیا ہے detachment detachment کا کیا مطلب ہے جب آپ چیزوں سے attach ہونا کم ہو جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے دوسرا ہے جب آدمی unrealistic expectations نہیں رکھتا جب آدمی کی expectations بہت practical ہوتی ہے اس کو پتا ہے اس نے baby step لینے ہیں اور اس نے اس طرح سے جانا ہے تو بھی آدمی کی satisfaction level رہتا ہے کپل جی آپ نے detachment کی بات کی آپ نے کہا کہ جب وہ لوگوں سے cut گئے خود میں مگن ہو گئے لیکن ایسی اوستہ منو بجیان میں دیکھا جائے تو ایک طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو negative سنکیت بھی ہو سکتا ہے تو اس detachment میں اور وہ جو negativity والی detachment ہے ان دونوں میں فرق کیسے کیا ہے نہیں اس میں بہت فرق ہے دیکھیں وہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ depression کی طرف جو جاتا ہے آدمی کہ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے اکیلے کھا پی رہا ہے کم کھا رہا ہے زیادہ سو رہا ہے وہ والی وہ detachment نہیں ہے وہ آدمی میں ایک sense of failure ہے اور وہ sense of failure وہ اپنے روج کی زندگی میں اپنے آپ سے disappointed ہے تو وہ اس world کو دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جب world کو باہر دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے دنیا progress کر رہی ہے لوگ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ depression stage ہے پر یہاں پہ جو world کو آدمی جب کاٹتا ہے وہ consciously کاٹتا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس world میں اس کو زیادہ یہاں stress ہو رہا ہے یا اس کا interest ختم ہو رہا ہے تو وہ اپنے اندر جا کے چیزوں کو دیکھنے کی جاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دردر الگ الگ جگہ جاتا ہے چیزوں کو explore کرتا ہے spiritual لوگوں کے پاس جاتا اور جہاں اس کو connect ملتا ہے وہ وہاں پہ تو اس case میں satisfaction level بہت high ہوتی ہے جو پہلا والا case ہے جہاں پہ آدمی کو failure کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ بند کر لیتا ہے وہاں پہ صرف وہ failure obsessed ہوتا ہے اور وہ آئسہ آئسہ اس وجہ سے دنیا سے کٹ جاتا ہے جی سنتوش کی بات آپ کر رہے ہیں اور سنتوش سے آپ کہہ رہے ہیں کہ detachment کی طرف آدمی چلا جاتا ہے میں سیدھے یہاں پر سونیا جی کا رکھنا چاہوں گا وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سونیا نیدی جب بات آتی ہے سنتوش کی تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ایک سنتوش ہے مجبوری کا کہ ملینے ہی رہا تو سنتوش کر لیا جائے اور ایک سنتوش ہے positivity کا تو ان دونوں سنتوش میں اور اس کے ذریعے جو خوشی کا راستہ ہم تیہ کرتے ہیں اس میں differentiate کیسے کیا جائے کہ ہم سنتوشی مانے کس کو جس کو ملا نہیں وہ سنتوش کر ہی لے گا لیکن وہ سنتوش کی اصلی پریبھاشا کیا ہوگی یہ دو چیزیں ہیں جیسے ابھی ڈاک ساب نے جو ایکزامپل دیا اور آپ نے جو ریسرچ کی بات کی پہلے ایک سیکنڈ اس پہ ہم بات کر لیں تو انہوں نے ایک اچھی نوکری چھوڑی اور اس کے بعد وہ یہاں آیا ہے بھارت کے بھارت میں یا بھارت کے پاس دبت میں اور اس کے بعد تو اس کے پیچھے سب سے بیسک پندہ منٹ جو کام کرتا ہے ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے تین گون جو چلتے ہم تلگون آتمک پرکرتی میں رہتے ہیں ستوگون رجوگون اور تموگون تو جب وہ تموگون ویدیش میں تھے تمو اور رجوگون میں سے آکر انہوں نے یہاں پر ساتھوک لائف سٹائل کو جب ایکسپ کیا ساتھوک لائف سٹائل جب انہوں نے جینا شروع کری تو وہ سویام یعنی کی پرکرتی کے سواروک کے کلوز آئے اور اس کے بعد انہیں وہ ساند کی انہوں نے جو ساتھوکتی ہوئی جو خوشی یہ اوپر کا استر ہے تو وہ ایک چیز ہوگئی وہاں پر سنتوشی سنتوش ہے پلس رائٹلی جیسے کہ آپ کسی سے ملنی رہے انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں تو موہ نہیں بن رہا ہے کینٹو وہ صرف آدھیاتنیک جیون میں چل سکتا ہے سامانی جیون میں یادی آپ کام نہیں کر رہے تو آپ دپریشن میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ سب سے بڑی بیماری آج کے تاریخ میں آدھے سے زیادہ لوگ اسی تکلیف کو لے کر آتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا اس وجہ سے پریشانے تو وہ تو اب آپ کے پرشنوں پر آگئے کہ کام نہیں چل رہا ہے یا جو بھی مل رہا ہے اس کو کر لو کیوں کیونکہ وہ پھر پیٹائی وانا سنتوش ہے کہ آپ کو کچھ اور ملنی رہا ہے تو جو ہے اس میں سکھی ہو جاؤ اب یہاں پر سکھ پانے کے لئے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے بیلنس سنتولت لائف سٹائل اور اس میں بھی سب سے زیادہ یادی آپ جتنا تامسی تو چھوڑنا ہی چاہیے بکوز ہم ویسے ہی کالیوک کے پرباہو میں ہیں تو ہمیں تامسیق لائف سٹائل چھوڑ کے راجسی کو بھی بیلنس کر کے ساتھوک کی طرف جیادہ جھوڑنا چاہیے تو پھر ہمارے جیون میں انوشاشن آئے گا دیسکلین آئے گا ہم اپنے آپ اٹھے ایکسرسائز کریں گے ہم اپنے آپ اچھا سوادھیائے کریں گے ہمارے چتے میں اچھے ویجار آئیں گے ہم فیل گوٹ کریں گے ہم تھنگ گوٹ کریں گے اور جو فیل گوٹ اور تھنگ گوٹ کرے گا تو وہ بولے گا بھی اچھا اور وہ جو کارم کرے گا وہ کرے گا بھی اچھا تو فیل گوٹ فیکٹر کونسٹرنٹلی بنا رہتا ہے آپ کو موچھ سنگز نہیں ہوں گے تب تب آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں میرے پاس آج اتنا آگے اب میں کیا کروں اور آج اتنا نہیں ہے تو میں کیا کروں پھر جو چلی میں آتا ہوں آپ اچھے شروع کریں گے وہاں پر آپ آئیں گے گریٹیٹوڈ میں میں سونیل جی آپ کے پاس آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں میں سنیل پول کا رخ کرنا چاہوں سونیل اگر آپ سے بات کی جائے خوشی کی سنتوش کی تو آپ نے کرم کی بات پہلے کی تھی تو اب آپ کے کرم کے دو پہلوں ہیں ایک کرم وہ جو آپ اپنے لیے جوکس لکھتے ہیں اپنی سکرپٹ تیار کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کو ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ کرم آپ کو خوشی دیتا ہے اس کا ریزلٹ جب لوگ آپ اس پر ہستے ہیں تعلیہ بجاتے ہیں سونیل پول کی تعریف کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو سٹسکرکشن اور خوشی ملتی ہے جہاں تک خوشی اور سنتوش کی باتیں دونوں بھی میرے دوست ہیں بہت اچھے ہیں اور اس طرح سے میرے پاس خوشی بھی ہے اور میرے پاس سنتوش بھی ہے اور سنتوش کی ماں سے میں نے پوچھا تھا کہ اممہ سنتوش کیسے ہوا تو اس کے اممہ نے جواب دیا کہ بیٹا جس سال ہمارے ساس ساسر مرے اسی سال ہم کو سنتوش ہوا تو ایسے بھی جوک ہم لوگ بڑھاتے پر پبلک کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں اور جب پبلک ہستی ہے اس کا رسپانس ہمیں ملتا ہے اور پبلک کی پبلک کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بہت اینجیٹیک ہوتا ہے میں کہتا ہوں ابھی نیتا نیتا کوئی بھی جنتا جنال در سے بڑا نہیں ہوتا یہ ہستے ہیں تو ہمارے گھر بستے ہیں ورنہ ہم سب بہت ہستے ہیں مین ہستی آوڈینس ہے وہ ہستی ہے ان کی وجہ سے ہماری حسن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ورنہ تو پھر آپ ایک شیر میرا ہے کہ ہر شخص اپنے غم میں کھویا ہے ہر شخص اپنے غم میں کھویا ہے اور جسے غم نہیں وہ قبر میں سویا ہے اگر آپ کام کرنے نکلے ہو چار لوگوں کے ساتھ میں ہو آپ ایک گروپ میں ہوگا آپ ٹیم میں ہو تو آپ کوئی ورک لوڑ ہوگا آپ کو ورک اچھا کرنے کا لوڑ ہوگا اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو آپ ڈینای کریں یا مانے نہ مانے لیکن پھر بھی آپ کے اندر ایک سٹریس بہونا رہے گی لیکن وہ تب ختم ہو جاتی ہے سٹریس بوسٹر سب سے بڑا جب آپ کو ریزلٹ بہت سنگ شیپ میں بہت سنگ شیپ میں کپل جی میں آپ سے جانا چاہوں گا بات تو ہو گئی کیسے کیا جائے کیا ہونا چاہیں گے لیکن اس کو حاصل کیسے کیا جائے ایک عام گرہست ایک عام آدمی جس کے تمام ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے اس خوشی کو حاصل کر سکتا ہے اس کے کیا فارملی ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی جو خوشی سے آدمی کو دور رکھتا ہے وہ سسپینس رکھتا ہے تو جب آدمی انسرٹینٹی کو امبریس کرنا سیکھ جاتا ہے جب وہ انسرٹینٹی کو گلے لگانا سیکھ جاتا ہے تو اس کے اندر اپنے آپ پیشنس آ جاتی ہے اپنے آپ ٹولرنس آ جاتی ہے تو اس طرح کے لوگ پھر واقعی میں وہ ایک خوشی اور پیشنس کے ساتھ رہتے ہیں دوسرا اگر آدمی ہر ایک چیز میں پوزیٹیو سکاترطمک چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ بھی جو اس کا سیڈنس کا ٹرگر ہے یا چیزوں کو کوشن کرنے کا ٹرگر ہے سنے جی بہت سمکشیت میں آپ کا سنزانا جائیں گے سالک کیسے تادوک جیون شیلی چیئے عشور میں پربو میں بھگبان میں جگدنبا میں اپنا دھیان رکھیں عشور اکشا کی بھاونا سے بہار نکلے نتی ایک ڈسسپلن بنالے اس ڈسپلن کو پرسیو کریں یہ ایک سکھی سنتوش میں اند میں اور ایک بھارتی جیون جینے کی شیلی ہے میرے انسا بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے